السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ پیٹ کم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے پیٹ کم ہو جائے ناظرین موٹاپا آج ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے جس سے ہر موٹا انسان پریشان ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار چودہ میں موٹے لوگوں کی تعداد چھے سو اکتالیس ملین تھی اور اب یہ کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں بہرحال تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹ کم کرنے کے پندرہ بلکل آسان گھریلو نسخے بتائیں گے اگر آپ ان تمام نسخوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا پیٹ کم ہونے لگے گا ویٹ آپ کا وزن کم ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے لئے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلا جو اصول ہے کھانے کا اور یہ سنت بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے پیٹ کے تین حصے کرو ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے اس اصول کو اپناتے ہوئے آپ کو کھانا کھانا ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کے لوگ کھا لیتے ہیں پھر آج تو ایک دم مزہ آگیا کھانے میں ایسا نہیں کرنا ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے پیٹ کو کم کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہم نسخے بتا رہے ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ روزانہ صبح صبح خالی پیٹ ایک گلاس گرم پانی ضرور پیئیں کیونکہ گرم پانی میدے میں تھنڈے پانی کے مقابلے میں زیادہ دیر تک موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے دیر تک بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس کھانے کی خواہش کو تھوڑا کم کرتا ہے اور کم کھانے سے وزن اور مٹاپے میں کمی آتی ہے اور یہ گرم پانی چربی کو پگھلاتا ہے گرم پانی آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے اگر آپ کے پاس شہد ہے تو ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ شہد گھول کر پی جائیے پانی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پی سکیں گنگنا نہیں گرم ہونا چاہیے جتنا آپ برداشت کر سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پانی کے ساتھ شہد کا استعمال فرماتے تھے صبح صبح اور شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے شہد اور گرم پانی یہ چربی کو اس طریقے سے کارتے ہیں جسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو پانی میں نمک ڈال کر یا پھر بغیر نمک کے ہی ایک گلاس گرم پانی ضرور پی لیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سردی میں تو صبح صبح گرم پانی پینا ہمارے جسم کے لیے بے حد مفید ہے اور شام کو بھی لیٹے ٹائم آپ ایک گلاس گرم پانی ضرور پیئیں اور یہ میرا خود آزمایا ہوا نسخہ ہے میرا پیٹ جب کبھی بھاری ہو جاتا ہے زیادہ دیر میں بیڑھ جاتا ہوں تو پھر خاص کر سردی میں میں اپنا معمول بنا لیتا ہوں گرم پانی پینے کا اور مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے کھانے کے فورا بعد پانی نہ پیئیں کم اس کم آدھے گھنٹے بعد پانی پیئیں کھانے کے بعد فورا پانی پینے سے میردہ پھول جاتا ہے اور یہ مطابقہ ایک بہت بڑا سبب ہے کھانے کے دوران ایک دو گھوٹ پانی آپ پی سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن پیٹ بھر کر نہ پیئیں کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک ضرور چاٹیں اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی نمک چاٹیں اور یہ سنت بھی ہے اور یہ چربی کو گلاتا ہے کوشش کریں کہ چاول نہ کھائیں اور خاص کر رات میں تو چاول کا استعمال نہ کریں کیونکہ چاول جو ہے پیٹ کو پھلا دیتا ہے آج مطابقہ کی ایک بہت بڑی وجہ فاسٹ فوڈ اور تلی بھونی چیزیں ہیں پکولی سموسا برگر چکن فرائی چھوڑ لے بھٹورے آپ ان کا استعمال بلکل نہ کریں یا بہت ہی کم کریں اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں گے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں پیٹ کم ہونے والا نہیں ہے صبح صبح کم سے کم ایک کلو میٹر آپ دور لگائیں چہل قدم کریں نورمل نہیں بلکہ تیز رفتار سے آپ چلیں تاکہ آپ کا پسی نہ نکلے کھانے کے بعد فوراں کام پر نہ لگ جائیں اور خاص کر رات میں کھانے کے بعد تو کم سے کم پندرہ منٹ آپ کو چہل قدمی ضرور کرنا ہے کھانے میں زیادہ تر ہری سبزیاں استعمال کریں جیسے ساکھ ترائی بھنڈی لوکی بغیرہ کریلا اور ناشتے میں پھل استعمال کریں کیونکہ پھل اور سبزیوں میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور جس کھانے میں کیلوریز جتنی کم ہوگی اس سے مطابع بھی اتنا ہی کم ہوگا کھانے میں تیل کا زیادہ استعمال نہ کریں نمک کا زیادہ استعمال نہ کریں دوسرے بنی ہوں چیزیں مثلا پنیر مکھن کا استعمال کم کریں ان چیزوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے جو مطابع کا سبب ہے کریلے کی سبزی زیادہ کھانے کیونکہ کریلا وزن کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے نیبو کا استعمال کریں یا تو آپ پانی میں گھول کر نیبو پیئیں یا پھر ایسے ہی چاٹیں یہ چربی کو کارتا ہے شکر کی جگہ چائے میں یا دودھ وغیرہ میں آپ گھڑ کا استعمال کریں اس لئے کہ شکر جو ہے فیٹ بڑھاتا ہے ناظرین جو لوگ موٹے ہیں موٹا پیسے پریشان ہیں وہ آج ہی سے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی بہت جل پیٹ کم ہونے لگے گا